بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین الى قیام یوم الدین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُ 28 جولائی 2023 کو سوڑن کی دار الحکومت اسٹراخوم میں جو قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کا واقعہ ہوا بلا شک جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور تمام عدیان و مذہب کے ماننے والوں کو مشترکہ اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ علمی اختلافات ہوں تو ان کو ڈسکس کیا جائے لیکن اس طرح سے توہین کا سلسلہ نہ ہو اور یورپ کی حکومتوں پر پریشر ڈیویلپ کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کام اپنے ممالک میں دوبارہ نہ ہونے دیں اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ اس شخص نے یہ کام کیوں کیا اور جو وہ گفتگو کر رہا تھا وہ کیا گفتگو کر رہا تھا کہ جو عام طور پر مسلمانوں کے سامنے پیش نہیں کی جا رہی اس کو سائلنٹ کر کے صرف اس کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں تو پہلے مرحلے میں ہم بتائیں کہ اس نے تین طرح کی توہین کی قرآن مجید جلایا پھاڑا اور اپنے پاؤں سے روندرہ ماذا اللہ ماذا اللہ تو ہمارے حساب سے تین طرح کی توہین ہے اور اہل سنت کے حساب سے دو طرح کی توہین ہے کیونکہ اہل سنت میں قرآن جلانا قرآن کی توہین نہیں مانا جاتا کیونکہ یہ سنت ہے ان کے خلفہ کی خصوصاً جناب عثمان کی کہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں قرآنی اور آخ اور بعض اگاں مکمل قرآن جلوائے اور اس کا ذکر خصوصاً بخاری میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں پایا جاتا ہے پس قرآن جلانا توہین قرآن ہے یہ صرف شیعہ کہہ سکتے ہیں اہل سنت قرآن جلانے کو توہین نہیں کہہ سکتے لیکن بلا شک یہ کام ایسا ہے کہ جس کی تقرار دوبارہ نہیں ہونی چاہیے اب اپنی گفتگو سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اگر برما میں مسلمانوں کو قتل کرنے والے جو لاما اور پریس تھے اگر وہ مسلمانوں کی لاشیں جو دریا میں بہ رہی تھیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے کسی کتاب کا ذکر کرتے اور کہتے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو کیا دنیا میں کوئی بھی اس کتاب کا احترام کرتا کیا خصوصا مسلمان اس کتاب کا احترام کرتے تو جواب ہے قطع نہیں کرتے پس یاد رکھیں کہ دنیا بھر میں اہل سنت دہشتگرد اور ان کی تنظیمیں اور علماء جہاں بھی شدت کر رہے ہیں وہاں قرآن مجید کو استعمال کر رہے ہیں اور قرآن مجید کے نام سے یہ کام کر رہے ہیں اب ہم توجہ دلائیں اس شخص کے بارے میں جس نے قرآن مجید جلایا اس کا نام ہے سلوان مومی کا یہ رہنے والا ہے عراق کے صوبے نینوہ کا موسل کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حمدانیہ وہاں پر یہ نائنٹین ایٹی سکس میں پیدا ہوا دینی ادوار سے مسیحی ہے اور اس کا فرقہ جو مسیحیت کا فرقہ ایک وہاں پر ہے وہ ہے سریانی لہذا یہ جو شور کر رہے ہیں پاکستان میں سپاہ صحابہ والے اور علماء اہل سنت کے عیسائیوں سے انتقام لیا جائے گا یہ بالکل غلط ہے کیونکہ کسی بھی فرد کے جرم کا انتقام یا اس کے جرم کی سزا اس کے ہم دین یا ہم مذہب افراد کو نہیں دی جا سکتی پاکستان میں رومن کیتھولک اور کوٹیسٹنٹ ہیں اور رومن کیتھولک کے پیش واب وہ فرنسز مضمت کر چکے ہیں اور پاکستان میں سریانی عیسائی نہیں ہیں اور اگر سریانی عیسائی ہوتے تو بھی ان کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جا سکتا کہ جی عراق کے رہنے والے ایک شخص نے سویڈن میں سٹاک ہوم میں کام کیا تو بس پاکستان میں ان سے انتقام لیا جائے یہ بالکل غلط ہے یہی اہل سنت کی روش ان کے مذہب کی بدنامی کا سبب بن رہی ہے اور وہ جس طرح سے قرآن کو پیش کر رہے ہیں دہشتگردی کتاب بنا کے اس سے لوگوں میں ایک نفرت کی آگ بھڑ کر رہی ہے تو اصل موضوع یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ اس آدمی نے کام کیوں کیا تو یہ موسل کے پاس حمدانیہ میں پیدا ہوا طلافیر میں رہا اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر آئی ایس آئی ایس نے قبضہ کیا اور قتل عام کے بازار کو گرم ہوئی اور کچھ تصاویر آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ آئی ایس آئی ایس والے قرآن ہاتھ میں لے کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی قرآن پر عمل کر کے کر رہے ہیں لہٰذا جو قرآن اس نے جلایا ہے بڑی عجیب بات ہے کہ وہ بلکل ویسا ہی اور ہرے رنگ کا قرآن ہے کہ جو سویٹن کے سٹاک ہوم میں جلایا گیا اب یہاں ہم اس سلوان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ آئی ایس آئی ایس والوں نے کیا وہ قرآن کی وجہ سے کیا کہ جو تم غرص سمجھ رہے ہو وہ انہوں نے کیا اپنے بزرگوں کی سیرت پر چلتے ہوئے ان بزرگوں کی سیرت پر چلتے ہوئے کہ جن لوگوں نے رسول کی بیٹی اور رسول کے داماد اور رسول کی نسل کو قتل کیا انہوں نے قرآن پر عمل کر کے یہ سب کچھ نہیں کیا اگر قرآن کی وجہ سے یہ ماذا اللہ سب کچھ ہوتا جو آپ کے ساتھ اور عزتیوں کے ساتھ ہوا تو پھر شیعہ بھی یہی کرتے آپ کا شیعوں نے ساتھ دیا اور ان کی خواتین کی آبروں کو بچایا آغاز سستانی نے اعلان کیا اور ان کو حتی نجف آنے کی دعوت دی اور شیعہ فوجے منا کے ان کے علاقے کا دفع کیا کتنے ہی مومنین شہید ہوئے ان مسیحی اور عزتی لڑکیوں کی آبروں بچانے کے لیے آغاز سستانی نے حکم دیا کہ پیسہ خرچ کیا جائے ان کی لڑکیوں کو خرید کر ان کے ماباب تک پہنچا ہے پس یہ جو آئیس آئیس والوں نے ظلم کیا یہ چیز سبب بنی کہ اس کے دل میں قرآن سے ایک نفرت ہو گئی لیکن پھر ہم کہیں کہ اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ شیعوں کو بھی تو یہ دیکھ رہا تھا دیکھنا چاہیے تھا کہ جو قرآن اور اہل بیت کے صحیح ماننے والے ہیں وہ تمہارے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ رہے ہیں تو تم نے کیوں قرآن کی توہی اب ہمیں توجہ دلائیں کہ اس کی گفتگو کو مسلمان عام طور پر نہیں سن رہے لیکن یورپ میں اس کی گفتگو خصوصا دینی حلقوں میں چل رہی ہے مختلف جو سیمنیریز ہیں وہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے اور ہم توجہ دلائیں کہ اس کے نظریات بڑی تیزی سے پھیلیں گے اور یہ سمجھنا کہ جی سویڈن والے اس کو عراق کے حوالے کر دیں گے تو یہ بہت بعید لگتا ہے اور یہ اس وقت سویڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کا رکن بھی ہے اور اسی طرح سے عراق میں اس نے ایک ملیشیا کا سربراہ بھی تھا جس کا نام تھا قطائب رواللہ عیسیٰ ابن مریم اب جو اس نے گفتگو کی وہ ہم کچھ بیان کرتے ہیں کہ اور اس سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ جب وہ علماء اہل سنت نے اپنی صحیح ستہ اور دیگر کتابوں کا ترجمہ اردو میں کیا تو فوراں نتیجہ نکلا انڈیا میں کہ کتاب آئی رنگیلہ رسول نام کی اس وقت دنیا بھر میں جو کیری کیچر بن رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاخ بن رہا ہے وہ قطب اہل سنت کی وجہ سے بن رہا ہے جو مختلف ویب سائٹ پر انگلیش میں ترجمہ ہو چکی ہیں سلمان رجل نے کتاب لکھی اس کا تعلق بھی قطب اہل سنت پہ تھا خصوصا حدیث افرانی اخبر جس کے بارے میں ہمارا تفصیل یہ ایک لیکچر ہے پھر یہ کہ اس نے اپنے کلپ میں دائش کی مضمت کی اور اس سے پہلے کہا کہ مسلمانوں کو اجازت نہ دے قرآن پڑھنے کی اور پھر قرآن کس نے توہین کی اور کہا کہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے معذر جاعش جاعش هو من طبق القرآن بحذا فیرہ ولستم انتم اور ساتھ ہی اس نے پھر صحیح بخاری کا ذکر کیا ولكن لا احجرم افکاركم هذا فکركم هو فکر ارهاب داعش فکر ارهاب داعش هذا قادر هذا القرآن قادر ان يدمر بلدان باكملها هذا القرآن هو اخطر من السلاح النووی صدقوني انا انسان قارئ جيد جاتب وقرأت تفاسير صحیح البخاری اور ایک اور قلب آپ کے سامنے اب آئے گا کہ جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے اس عنوان سے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ انہوں نے شادی کی چھ سال کی بچی سے یہ جھوٹی داستہ آنے ہو جناب عائشہ نے مشہور کی محمد نکحہ عائشہ بعمر سس سنوات ہل هذا لبی وہ چوبیس پچھ سال سے زیادہ عمر کی ایک طلاف شدہ خاتون تھی لیکن انہیں ایک پرابلم تھا کہ وہ حضرت ختیجہ سے حسد کرتی تھی اور ہمیشہ جب بھی کوئی واقعہ سناتی تھی تو کوشش کرتی تھی کہ اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا جائے کہ میں بہت کم سن تھی یا یہ کہ میں بہت کمزور تھی اور میرا وزن کم تھا یعنی بہت ہی چھوٹی تھی میں جبکہ ایسا قطن نہیں ہے تو یہ جو اس کے دل میں بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی ایک وجہ یہ حضرت عائشہ کا جو ایک قصہ ہے جو انہوں نے بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس کو اس نے وہاں پر ڈسکس کیا اور پھر اس نے بار بار ذکر کیا آئی ایس آئی ایس کا اور اس نے ذکر کیا کہ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے عیسائیوں پر ظلم ہوا اور بعد میں ایک شخص نے آواز لگائی کہ عزتیوں پر بھی ظلم ہوا مجتمع السویدی من خطورت هذا الكتاب صدقونی الان هم ضعفاء لا يستطيعون طبقه ولكن بعد سنین سیطبقونه علیکم مثلما طبقوه علی الاشورین من مئات السنین عزتی کے جن کو عموما یزیدی بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے عزتی تو اس کا یہ بوس اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے علاقے میں عبادتگاہوں کو دائنامائٹ سے اٹھتے ہوئے دیکھا اپنی لڑکیوں کی عزتوں کو نٹھتے ہوئے دیکھا اپنے افراد پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا لیکن پھر ہم عرض کریں کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آغازستانی نے اور شیعوں نے تمہارے ساتھ کیا دیا آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت پارا چونار کا محاصرہ ہوا ہے اور عوام اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مذہمت کریں بلکل ویسے ہی جیسے کہ انڈیا کے ہندووں میں اتنی غیرت ہے کہ اگر آر ایس ایس والے کسی ایک علاقے میں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہاں کی اکثریت مسلمانوں کا ساتھ دیتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں جب نون مسلم پر کچھ ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر کچھ ہوتا ہے تو ایک بڑی تعداد اہل سنت کی خاموش رہتی ہے اس خاموشی کو ختم کرنا ہوگا ورنہ اس جدید دور میں سب ہی مذہب اہل سنت کو برا کہیں گے اور وجہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف جگہ ہمیشہ علماء اہل سنت نے اور اہل سنت بادشاہوں نے پبلک پر ظلم کیا اور ایک پوری طویل فیرست ہے کہ کہاں کہاں کب کب علماء اہل سنت اور اہل سنت نے بے قصور لوگوں کو قتل کیا اور بڑے بڑے جانوسائٹ ایسے ہیں جن کا دار و مدار خود اہل سنت علماء اور ان کے فتووں پر ہے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ تمام ادیان کے ماننے والوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ وہ علمی گفتو کریں اور کسی کے بھی دین کا اس طرح سے مزاق نہ بنائیں وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موسیقی